بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی افقہ قاولی ربی اسر ولا تو اسر وتمی بالخیر لیسن نمبر تھرٹین اور اس سبق میں انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے وہ آج جمع کے بارے میں پڑھیں گے واحد کے بارے میں اور مثلنہ کے بارے میں ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا ہے اور اب جو ہمارا لیسن ہوگا یہ تقریبا سارے کا سارا لیسن تھرٹین کافی لمبا لیسن ہے اس میں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ جمع کے بارے میں پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہم دمائر کے بارے میں پڑھیں گے منفصل دمیر اور متصل دمیر جو کہ ہم ہے پہلے ہم نے ہوا پڑھا ہے اور پھر اس کے بعد ہما اور آج انشاءاللہ ہم ہم کے بارے میں پڑھیں گے اسی طرح سے مذکر کا جمع سالم اور جمع مقصر اور اسی طرح سے اسم والشارہ ہا اولائی اور جب ہم ورب کی یعنی فیل کی بات کرتے ہیں تو پاس ٹینس میں ہم دیکھیں گے ذہبو جس کا مطلب ہے کہ وہ سب گئے اور پھر اس کے بعد بعدو جو کہ سپیشل مداف کی طور پر استعمال ہوتا ہے ہم نے کچھ الفاظ سیکھیں جو کہ سپیشل مداف کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور بعدو جو ہے یہ بھی ان میں سے ایک ہے جو ہمیشہ سپیشل مداف کے طور پر استعمال کرتے ہیں استعمال ہوتا ہے اب جب ہم اسم والشارہ للقریب کی بات کرتے ہیں تو قریب وہ چیز جو ہمارے قریب یعنی نزدیک ہو تو اس میں ہم نے مذکر واحد کے لیے جب ہم نے پڑھا تھا تو تھا حاذہ اور مثنہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ دو کے لیے یا تو حاذانی استعمال ہوگا یا حاذینی حاذینی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مثنہ کے اسم والشارہ ہیں یہ مبنی نہیں ہیں باقی سارے کے سارے اسمال شارہ مبنی ہیں سوائے مثنہ کے تو حاذانی حاذینی حاذینی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ منصرف ہے اور جب ہم مؤنث کی بات کرتے ہیں تو واحد کے لیے حاذہی یہ اور مثنہ کے لیے ہاتانی ہاتینی ہاتینی اور جب ہم پلورل یعنی جمع کی بات کرتے ہیں تو وہ ہوگا ہاؤلائی اس میں اب ایک جز نوٹ کریں کہ سب کے سب جو شروع ہو رہے ہیں وہ ہا کے ساتھ شروع ہو رہے ہیں تو آپ دیکھیں اور اس کے اوپر ایک کھڑا زبر بھی ہوگا اور اسی طرح سے تو اس میں بیسیکلی جو اشارہ ہے وہ ہا کا لفظ ہے ہا جو ہے وہ کسی چیز کی طرف توجہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو ہا جو ہے وہ اشارہ ہے اور دا اس کا ایک پارٹ ہے اسی طرح سے ہا دہی بھی اس کا پارٹ ہے اور اسی طرح سے آگے آپ دیکھ رہے ہیں تو ہاؤلائی جو ہے وہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے آپ ایک کی بات کریں گے تو آپ کہیں گے ہاظا مسلمن یہ ایک مسلمان ہے ہاظا مبتدہ اور مسلمن خبر جب ہم دو کی بات کریں گے تو ہم کہیں گے ہاظانی مسلمانی یہ دو مسلمان ہیں ہاظانی مبتدہ اور مسلمانی خبر اور جب ہم دو سے زیادہ کی بات کریں گے تو ہم کہیں گے ہاؤلائی مسلمون یہ مسلمان یعنی یہ سب مسلمان ہیں تو سب پہلے آئے گا یہ سب مسلمان ہیں تو اب یہاں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو اسماعال اشارہ ہیں عام طور پر مبتدہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ سارے کے سارے اسماعال اشارہ جو ہیں یہ معرفہ ہیں سارے کے سارے اسماعال اشارہ معرفہ ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ مبتدہ عام طور پر معرفہ ہوگا اور خبر عام طور پر نہ کرا ہوگی اب جب دمائر کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے یہ پڑھا ہے کہ دمائر جو ہیں وہ پرنانز جو ہیں وہ دو طرح کی ہیں یا تو وہ منفصل یعنی ڈی ٹیشت ہوں گے یا متصل یعنی اٹیشت ہوں گے جو منفصل ہیں عام طور پر وہ مبتدہ کے طور پر آتے ہیں عام طور پر یعنی وہ خود سے آتے ہیں اور جو متصل ہیں یا تو یہ ناؤن کے ساتھ آئیں گے یا یہ جو ہے وہ حرف جر کے ساتھ آئیں گے یا فیل کے ساتھ آئیں گے یعنی یہ تینوں کے ساتھ آ سکتے ہیں نہ ان کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں اور فیل کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں اور حرف جر کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں ہوا بلال ان وہ بلال ہے ہوا مبتدہ اور بلال ان خبر اور جب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اس کی کتاب ہے تو ہم کہیں گے ہذا کتاب ہو یہ پرانی انفرمیشن ہے جو کہ ہم Already پڑھ چکے ہیں یہ اس کی کتاب ہے جب آپ ایک feminine کی معنیت کی بات کریں گے تو آپ کہیں گے یہ آئیشہ تو یہ آئیشہ ہے اور جب آپ اس کی پوزیشن کی بات کریں گے یا آپ اس کی ملکیت کی بات کریں گے تو آپ کہیں گے ہاں یہ اس کی کتاب ہے تو بیسیکلی یہ جو اٹیسٹ پروناؤن ہے یہ پوزیشن کے لیے یا ملکیت کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور اس کے بعد اب جب ہم کی بات کریں گے تو ہم جو ہے اب یہاں پہ نوٹ کریں کہ یہ منفصل اور متصل دونوں کے طور پر استعمال ہوتا ہے اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ متصل ہے یا منفصل ہے تو جب یہ مبتدہ کی طور پر آئے گا یا خود سے آئے گا itself آئے گا تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ منفصل ہوگا یعنی ڈی ٹیسٹ ہوگا جیسے ہم کہتے ہیں ہم طلابن وہ سب طالب علم ہیں تو ہم جو ہے وہ مبتدہ ہوگا اور طلابن جو ہے وہ خبر ہوگا اور یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ان سب کا سکول ہے یا مدرسہ ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم جو ہے یہ اٹیشٹ پروناؤن کے طور پر استعمال ہوا ہے اور یہاں پہ یہ ناؤن کے ساتھ یعنی اسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو جب بھی اٹیشٹ پروناؤن اسم کے ساتھ یا ناؤن کے ساتھ جڑ کے آئیں گے تو یہ ہمیشہ مداف الہی ہوں گے یہاں پہ ہم مداف الہی ہے یہاں پہ ہم مداف الہی ہے اور یہاں پہ ہم مداف الہی ہے اور یہ مداف الہی اس لیے ہیں کیونکہ یہ ناؤن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمیں پتہ کہ کتاب بھی ناؤن ہے اور اسی طرح سے جو مدرسہ ہے یہ بھی ناؤن ہے تو جب بھی اٹیشٹ پروناؤنز ناؤن کے ساتھ جڑ کے آئیں گے تو یہ ہمیشہ مداف الہی کی طور پر استعمال ہوں گے اب تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں آلریڈی ما شاء اللہ ہم کافی دفعہ یہ والا لیسن جو ہے کافی دفعہ دھورا چکے ہیں اب یہ ہمارا لاسٹ ٹائم ریویو ہوگا ہم نے پڑھا ہے کہ اسم کے بارے میں یا ناؤن کے بارے میں چار چیزوں کا پتہ ہونا ہمیں بہت ضروری ہے سب سے پہلے ہم نے وسید کے ساتھ شروع کیا تھا وسید یعنی کپیسٹی اور ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ناؤن یا تو نکیرہ ہوگا یا معرفہ ہوگا اس کے بعد ہم نے جنس کے بارے میں نمبر ٹو پڑھا ہے جنڈر اور ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ناؤن یا تو مذکر ہوگا اور یا مؤنث ہوگا اور جب ہم عدد کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارا اسم کا جو تیسری پروپرٹی ہے وہ عدد ہے اور عدد میں ہم نے پڑھا ہے کہ ناؤن یا تو مفرد ہوگا یعنی واحد ہوگا یا مثنہ ہوگا یعنی دول ہوگا اور یا جمع ہوگا یعنی پلورل ہوگا تو آج ہمارا جو فوکس ہے وہ جمع کی اوپر ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جمع کی بھی دو قسمیں ہیں ایک الجمع السالمو ساؤنڈ پلورل اور ایک الجمع المقصرو مقصرو یعنی بروکن پلورل اور چوتھی کپیسٹی اگر آپ کو یاد ہو وہ یہ تھی سی جی این ایس ایکسیلنٹ وہ تھا ایراب یعنی ناؤن یا تو رف ہوگا یا نصب ہوگا یا جر ہوگا اور انگلیش میں ہم کہیں گے کپیسٹی جنڈر نمبر اور سٹیٹس اور ہم اسے کہیں گے سی جی این ایس ایکسیلنٹ تو یہ الحمدللہ ہمیں چار چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے اور ان چار چیزوں میں جو تیسری چیز ہے وہ ہے العدد یعنی نمبر اب جمع ہم کیا ہوتا ہے بسیکلی دو سے زیادہ اسما کو جمع کہتے ہیں یعنی دو سے زیادہ کا ہونا ضروری ہے اور اس کی دو قسمیں ایک تو ہے الجمع السالمو اب سالم جمع سمرہ یہ ہے کہ ناؤن جو ہے وہ اپنی اصلی حالت میں رہتا ہے اور اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوتی بلکہ اس میں صرف جو مذکر کی بات کر رہے ہیں ہم اس لیسن میں مذکر کی بات کر رہے ہیں تو مذکر میں جو ہے وہ صرف اونہ کا اضافہ ہوگا جیسے مسلمونہ اب ہوتا کیا ہے کہ مسلمونہ ہے تو یہاں پہ آخری حرف جو ہے وہ اس کے اوپر پیش آئے گی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اونہ کا اضافہ کر دیا جائے گا تو یہ مسلمونہ سے بن جائے گا مسلمونہ اور اسی طرح سے کافر ان سے کافرونہ بن جائے گا تو ہم جمع مذکر سالم کی بات کر رہے ہیں اور سالم جمع بھی آئے گا مذکر کے لیے وہ ہمیشہ اونہ کی ساؤن پہ آئے گا اب یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو آپ نے نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جمع سالم جو ہے یہ عام طور پہ صفات یعنی ایجیکٹیو سے بنتی ہے عام طور پہ ہمارا جو جمع سالم ہوگا وہ صفات سے بنے گا اچھا یہ observation ہے کوئی hard and fast rule نہیں آپ کو پتا کہ grammar میں rules تھوڑے بہت change ہو سکتے ہیں exceptions ہو سکتے ہیں دیکھیں ان 95% cases انشاءاللہ آپ کو یہی ملے گا کہ جو جمع سالم ہوگا وہ عام طور پہ صفات سے بن کے آئے گا جیسے مؤمنون ایک صفت ہے اور اس کی جمع آپ دیکھیں مؤمنون اسی طرح سے منافقون اور منافقون صالحون صالحون صابرون صابرون عابدون عابدون جتنے بھی صفات ہیں جتنے بھی ایجیکٹیوز ہیں جب ان کی جمع بنے گی تو وہ جمع سالم کے طور پہ بنے گی جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں once again ابھی ہم صرف مذکر کی بات کر رہے ہیں اسی لیسن کے انشاءاللہ جو سیکنڈ پارٹ ہے اگلا حصہ جو ہے اس میں ہم مؤنث صالم کی بات کریں گے لیکن اس پارٹ میں جو ہے وہ شیخ صاحب نے صرف مذکر صالم کی بات کی ہے جب آپ جمع المقصر کی بات کرتے ہیں broken plural کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک چیز تو یہ ہے کہ جو اسم ہوتا ہے جو ناؤن ہوتا ہے وہ اپنی اصلی حالت میں صحیح اور صالم موجود نہیں رہتا اور اس کی اگزامپل اگر آپ یہاں سے دیکھیں یہاں پہ ہے کتابن ہے تو کتابن سے یہ بن گئے کتبن اب ہونا تو یہ کتابونہ چاہیے تھا کتابونہ ہونا چاہیے تھا لیکن یہ ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ جمع مقصر ہے اور جمع مقصر میں جو اصلی جو اسم ہوتا ہے اس کے اندر وہ تبدیلی آتی ہے وہ سیم نہیں رہتا جیسے یہاں پہ آپ اگر دیکھیں تو یہاں پہ علف جو ہے وہ گر گیا ہے اور یہ بن گیا ہے کتبن اور اس طرح سے اگر آپ دیکھیں قلمن تو یہاں سے بن گیا اقلامن یہاں سے بھی قلمونہ نہیں ہے بلکہ اقلامن ہے تو اس کو اسی لئے جمع مقصر اسی لئے کہتے ہیں مقصر کا مطلب بہت ہے بروکن کوئی بھی چیز جو ٹوٹی ہوئی ہو تو اس کو جمع مقصر اسی لئے کہتے ہیں کہ اسم جو ہے وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں رہتا اور یہ پوائنٹ آپ نے جو نوٹ کرنا بہت ہی امپورٹن پوائنٹ ہے کہ جمع مقصر جو ہے وہ عام طور پر میٹیریل سے بنتی ہے یعنی کوئی بھی چیز جو کسی قسم کے میٹیریل سے یا مواد سے بنی ہو وہ عام طور پر جمع مقصر اس کی بن کے آتی ہے جیسے ہمیں پتا کہ کتاب جو ہے یہ بھی میٹیریل سے بنتی ہے اور قلم جو ہے یہ بھی میٹیریل سے بنتا ہے تو اسی لیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نون نہیں نہیں جو یعنی بروکن پلورل ہے یہ صرف اور صرف نون لیونگ تھنگز کے لیے نہیں ہے تھنگز کے لیے بھی ہے جیسے کافرون جو ہے کافرون کی جمع کافرونہ بھی آتی ہے کفارون بھی آتی ہے کفراتون بھی آتی ہے تو it's not necessary کہ بروکن پلورل جو ہے وہ صرف نون لیونگ تھنگز کے لیے ہو بلکہ یہ جو ہے یہ لیونگ تھنگز کے لیے بھی آتی ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ جو میں نے آپ کو بات بتایا یہ نام میٹیریل والی مواد والی یہ زیادہ آثنٹک ہے کیونکہ کافرون ایک صفت بھی ہے but itself آپ دیکھیں تو کوئی بھی انسان ہے تو وہ تین سے بنا ہوا ہے like میٹیریل سے بنا ہوا ہے تو وہ اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو پھر وہاں پہ آپ کو یہ چیز زیادہ سمجھا جائے گی کہ کوئی بھی چیز جو کسی طرح کے میٹیریل سے بنی ہوئی ہے وہ اس کی جمع عام طور پہ جو ہے وہ مکسر کے طور پہ آتی ہے اب یہ ہم نے ایک چیز پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جمع مکسر بنانے کا کوئی قائدہ نہیں ہے جیسے ہم نے سالم کے لیے تو کہا نا کہ واو اور نون کا اضافہ کریں گے تو اونہ بن جائے گا لیکن اس کا کوئی قائدہ نہیں ہے اور میرے خیال میں جو بھی لرنر ہوتا ہے سپیشلی اربک سیکھنے والے کے لیے یہ ایک تھوڑا سے چیلنجنگ ٹاپک ہوتا ہے کیونکہ اس میں جو آزان ہیں وہ کافی سارے ہیں but we don't need to انشاءاللہ ہم لوگ کافی سارے جو آزان ہیں وہ انشاءاللہ اسی لیسن میں cover کر لیں گے جو کہ بہت important ہے تو اس لیے جو ہے وہ اس کی کوئی اس کا کوئی قائدہ نہیں ہے بلکہ جمع مقصر کی کچھ خاص آزان ہے جن میں سے چند دریجہال ہیں اچھا آزان کیا ہوتے ہیں وزن کیا ہوتے ہیں basically وزن یہ ہے کہ basically ایک structure ہوتا ہے اس structure میں جو آپ کی جو حرکات ہوتی ہیں یعنی جو vowel signs ہوتے ہیں vowel signs change نہیں ہوتے ہیں اور وہ pattern same رہتا ہے جو آپ کے letters ہیں حروف جو ہے وہ change ہو سکتے ہیں لیکن جو وزن ہے وہ change نہیں ہوگا تو وزن جب ہم کہتا ہے نا کہ یہ والا noun اس وزن پہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں سے جو ہے وہ آپ کے حروف تو change ہو سکتے ہیں جیسے اب یہاں پہ فعول ان کے وزن پہ ہے امور ان ہے تو امور ان میں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے letters تو different ہیں لیکن یہ وزن ہمیشہ وہی ہوگا ایک چیز یہ نوٹ کریں اور دوسری چیز یہ نوٹ کریں کہ اوزان کا خاص کوئی معنی نہیں ہوتا جو اوزان ہوتا ہے اس کا کوئی خاص معنی نہیں ہوتا تو اب بعض وقت ہم اس پریشانی میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں کہ فعول ان کا مطلب کیا ہوگا افعال ان کا مطلب کیا ہوگا فعال ان کا مطلب کیا ہوگا تو آپ نے اوزان کے بارے میں دو چیزیں یاد رکھنی ہے بہت important information ہے ایک یہ کہ اس کا کوئی بھی اپنا معنی نہیں ہوتا ضروری نہیں ہے کہ اس کا کوئی خاص معنی ہو اور دوسرا یہ کہ اوزان سے مراجعہ ہے کہ جو پیٹرن ہمیں بتا دیا گیا ہے اس پیٹرن کے اوپر وہی حرکات آئیں گی جیسے فا کے اوپر پیش ہے آئین کے اوپر پیش ہے واو جو ہے یہ ساکن ہے اور اسی طرح سے آخری جو ہے وہ اس کے اوپر تنوین ہوگی تو اب یہاں پر دیکھیں کہ اس میں بھی جو پہلا لیٹر ہے اس کے اوپر پیش ہے دوسرے کے اوپر بھی پیش ہے اور تیسرا ساکن ہے اور آخری کے اوپر جو ہے وہ تنوین ہے تو دو چیزیں انشاءاللہ اگر آپ یہ مطلب اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے تو آپ کو یہ بھی ایک چیز کلیر ہو جائے گی کہ یہ اوزان ہوتے کیا ہیں بسکلی تو اسے انگلیش میں پیٹرن کہتے ہیں کہ لفظ جو ہے وہ ہمیشہ اسی پیٹرن پر آئے گا جیسے امرن ہے امرن یعنی معاملہ بھی حکم بھی تو اس کی جمع جو ہے وہ امورن ہے اور یہ کون سے پیٹرن پر آتی ہے فعولن کے پیٹرن پر آتی ہے اسی طرح سے مالن یعنی مال اور یہ جو آتا ہے پیٹرن پر اموالن کے پیٹرن یعنی سوری اموال یعنی افعالن کے پیٹرن پر آتا ہے تو اب دیکھیں افعالن میں پہلے فتحہ ہے اس کے بعد ساکن ہے پھر فتحہ ہے پھر اس کے بعد علف ہے اور پھر اس کے بعد لام ہے اگر اب یہاں پہ بھی دیکھیں تو پہلے فتحہ یعنی زبر سوری اس کے بعد ساکن پھر اس کے بعد زبر پھر اس کے بعد الف اور پھر اس کے بعد لام تو یہ اس کے بعد افکارن اطفالن جتنے بھی الفاظ ہیں وہ اسی پیٹرن پہ آئیں گے وہ پیٹرن چینج نہیں ہوگا رجلن آدمی اور یہ ہے اس کی جمع جو ہے وہ رجالن ہے اور رجالن جو ہے یہ فعالن کے وزن پہ آتا ہے جیسے قرآن امجید میں جبالن نہارن بہت سارے الفاظ ہیں جو اس پیٹرن پہ آتے ہیں تو فعالن کے پیٹرن پہ جو نہ ہوناے گا وہ یہاں پہ رجلن کی جمع ہوگی یسے رجالن اور پیٹرن کیا ہے فعالن اب یہاں پہ بھی دیکھئے فا کے نیچے زیر ہے پھر عین پہ زبر ہے اور پھر اس کے بعد الف اور لام ہے اور یہاں پہ سیم وہی چیز ہے زیر زبر الف اور لام عینن آنکھ اور اس کا ایک ترجمہ چشمہ بھی ہوتا ہے عینن آنکھ اور پھر اس کی پلورل جو ہے وہ اعینن اور یہ ہے اور اسی طرح سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد تین پیٹرن آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ ڈیفرنٹ قدر میں ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تین پیٹرن جو ہیں یہ غیر منصرف ہیں غیر منصرف سے کیا مراد ہے یعنی ان کے اوپر تنوین نہیں آئے گی اور ان کے اوپر زیر نہیں آئے گی تو یہ جو ہیں یہ غیر منصرف ہیں جیسے یہ امورن 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 ہو سکتا ہے اموالن 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 ہو سکتا ہے رجالن 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 ہو سکتا ہے آئینن آئینن ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ جو لفظ مفاعلو کی پیٹرن پہ آئے گا مفاعلو کی پیٹرن پہ آئے گا اور انشاءاللہ ہم شور کہ ہم یہ اوریڈی پڑھ چکے ہیں یہ ممنون منصرف ہوگا جیسے مسجدن سے مساجدو اور یہ پیٹرن کیا ہے مفاعلو مین کی اوپر زبر فا کی اوپر زبر علف اس کے بعد زیر اور اس کے بعد پیش اب یہاں پہ دیکھیں زبر زبر زیر اور پیش زبر زبر علف زیر اور پیش زبر زبر اس کے بعد علف زیر اور پیش تو یہ ایک پیٹرن ہے جو کہ غیر منصرف ہے مساجدو یعنی مفاعلو کی پیٹرن پہ اسی طرح سے فقیرن جو ہے اس کی جمع ہے فقاراؤ اور یہ ہے on the pattern of فعلاؤ اور اسی طرح سے اس کی جمع جو ہے اور یہ ہے on the pattern of اب سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اتنے سارے پیٹرنز ہیں ہمیں کیسے یاد ہوں گے تو اسی طرح سے یاد ہوں گے پریکٹس کرنے سے نمبر ایک جو غیر منصرف ہیں وہ اس کے پتہ نہیں کتنے اوزان ہیں تو اس کے مرخل میں چھے یا ساتھ ٹوٹل اوزان ہیں جو کہ قرآن امجید میں استعمال ہوئے ہیں تین already آپ کو پتہ چل چکے ہیں اور باقی انشاءاللہ جو تین اور چار ہیں وہ اس لیسن کے end پہ انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائیں گے تو سب سے پہلی بات ہے کہ ہم نے پریشان بلکل نہیں ہونا اگر کبھی کہیں لگے کہ مشکل ہے تو of course ہم نے اللہ سبحانہ وتعالی سے مدد طلب کرنی ہے دعا کرنی ہے اور پھر شیطان مردود سے بھی پناہ مانگنی ہے تو اس لئے جب بھی لگے کہ مشکل ہے تو اس میں ظاہری بات ہے جب بھی انسان قرآن پاک سیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ تھوڑا سا اس میں انسان کو بھاری پن آ سکتا ہے لیکن پھر وہی بات ہے کہ الحمدللہ ہمارا target یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک سیکھنا ہے تو اس کے لئے پھر تھوڑی سی اگر ایفرٹ کرنے بھی پڑھے گی انشاءاللہ تو وہ ہم لوگ کریں گے اب آپ کے لیسن آگیا ادرسو ثالثو یا ادرسو ثالثہ ایشرا لیسن نمبر تھرٹین اب یہاں پہ میں نے اس کو پیش کے ساتھ بھی پڑھا ہے اور زبر کے ساتھ بھی پڑھا ہے تو یہ انشاءاللہ جب ہم نمبر پڑھیں گے تو پھر آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ یہ دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے possible ہے یعنی یہ ثالث کے اوپر جو ہے وہ پیش کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اسی طرح سے اس کو زبر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں ادرسو الثالثہ ایشرا لیسن نمبر تھرٹین اب اس کے علف پارٹ پہلا پارٹ جو ہے وہ حمزہ یا علف کہہ لیں تو یہ اس کا پہلا پارٹ ہے اور اس کے کافی سارے پارٹس ہیں کافی لمبا لیسن ہے لیکن انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ بھی ہمارا ہو جائے گا اب یہاں پہ آپ دیکھئے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہے اب یہاں پہ فتن کی جمعہ ہے فتن یعنی لڑکے کو کہتے ہیں نوجوان لڑکے کو کہتے ہیں اور اس کی جو جمعہ آئے گی وہ فتیتن یعنی فعلتن کے وزن پہ آئے گی اور اس طرح کی کچھ ناؤن ہوتے ہیں جو کہ علف مقصورہ اور تنوین کے ساتھ ختم ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی دو چیزیں جان لیں ایک تو یہ کہ یہ مبنی ہے یعنی مرفوع منصوب اور مجرور تینوں حالتوں میں فتن کے طور پہ ہی آئے گا فتن 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 جب ہم بات کرتے ہیں واحد کی جمعہ میں یہ فتیتن ہے تو فتیتن 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 اور قرآن عبیت میں سورہ کحف میں بھی آپ کو پتا کہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور جب اس کے ساتھ ال لگ جائے گا تو پھر اس میں ایک تبدیل ہی آئے گی اب ال کے ساتھ دیکھیں کہ تو یہ بن جائے گا الفتہ الفتہ تو اب یہاں پہ کیا ہوگا تنوین اڑ جائے گی اور یہ مقصورہ چھوٹی الف کے ساتھ کہہ لیں یا آپ کہا سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کھڑا زبر آئے گا تو یہ بن جائے گا الفتہ اور الفتیتو تو اسی طرح سے اگر خودن قرآن عمجید میں ایک ناؤن ہے جو بہت زیادہ استعمال ہوئے خودن تو اگر آپ اس کے ساتھ خودن کے ساتھ ال لگا دیں گے تو پھر یہ کس طرح سے پڑھا جائے گا یہ پڑھا جائے گا الہدہ تو خودن جو ہے جی بالکل حودن جو ہے یہ بھی مبنی ہے اور یہ خاص قسم کے ناؤن ہیں کوئی پانچ شئے ہیں جو قرآن عمجید میں استعمال ہوئے ہو سکتا زیادہ بھی ہو جیسے قرآن جو ہے قرآن کی جمع ہے قرآن یعنی بہت سارے گاؤں ان کو قرآن کہا جاتا ہے تو اب اب اس کی لئے جب ال لگایں گے تو وہ بن جائے گا القرآن تو یہ بن گے الفتہ الہدہ القرآن تو من اب وہ ٹیچر پوچھ رہا ہے کہ اے علی یہ لمبے قدوالے لڑکے کون ہیں من اب میں آپ کو پتا کہ یہ اسم الاستفہام ہے جو کہ سوال پوچھنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور آپ کا کیا بن جائے گا اشارہ اور مشارن اور پھر اسی طرح سے الفتہ تو اب ہمارے پاس جو دو چھوٹے مرقبات اکٹھے آگئے یہ لمبے قدوالے لڑکے کون ہیں علی کہتا ہے آج ہی ہم نے پڑھا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہوا کی جمع ہے ہم طلاب جدود جدید کی جمع جو ہے وہ جدود ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ نئے طالب علم ہیں ہم مبتدہ اور طلاب جدودن خبر ہوگی جی آپ من کو مبتدہ بنا لیں اور اس کو جو ہے وہ آپ خبر بنا لیں اور یا علیو آپ کو پتا کہ یہ منادہ اور حرف ندا ہے تو آپ کو پتا کہ جب یا کا لفظ آ جائے گا تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی یہ جو ہے وہ صرف آپ کو پتا کہ پیش کے ساتھ آئے گا یا علیو جی آپ بالکل آپ من کو مبتدہ بنا لیں اور باقی جو ہے اس کو خبر بنا لیں وہ نئے طالب علم ہے من اینہ ہم وہ کہاں سے ہیں اب یہاں پہ من حرف جر ہے اور اینہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اسم الاستفہام ہے جو کہ سوال پوچھنے کے لئے استعمال ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ جار مجرور بھی ہے اگر آپ دیکھیں من حرف جر اور اینہ جو ہے وہ جار مجرور بن جائیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ جار مجرور جو ہے وہ مبتدہ نہیں بن سکتے وہ خبر ہی رہیں گے تو یہاں پہ ہم جو ہے وہ مبتدہ ہوگا اور خبر جو ہے وہ من اینہ ہوگی من اینہ ہم وہ کہاں کے رہنے والے ہیں وہ یا وہ کہاں سے ہیں ہم من امریکہ وہ امریکہ سے ہیں یا امریکہ سے ہیں اب اگر آپ یہاں پہ بھی دیکھیں تو امریکہ جو ہے یہ کیا ہے مبنی ہے یعنی اس کی انڈنگ تبدیل نہیں ہوگی اب من کی وجہ سے ہمیں پتا ہے کہ یہ مجرور ہے رائٹ یہ مجرور ہے لیکن اس کی انڈنگ تبدیل نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ الف کے ساتھ ختم ہو رہا ہے تو جو بھی ناؤن ہم نے پڑھا ان کے الف کے ساتھ ختم ہوں گے ان کی انڈنگ تبدیل نہیں ہوگی تو وہ مبنی ناؤن ہوں گے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم آلریڈی بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ اہم زملاؤ کا اب زمیلن اور زمیلن کی جمع جو ہے وہ زملاؤ زملاؤ یہ میں نے اس لیے یہاں بھی لکھا ہے کیونکہ یہ ہے پیٹرن اور جو کا پیٹرن ہے وہ ممنون من السرف ہے ایک چیز آپ یہ دیکھئے اور دوسرا یہ بھی دیکھئے کہ یہ ہمزہ نے ایک اپنی کرسی بھی لے لیے ہمزہ تو رنازک ہے اس کو کرسی چاہیے ہوتی بیٹھنے کے لیے تو یہاں پہ ہمزہ نے کہا ہے کہ مجھے بیٹھنے کے لیے واؤ کی کرسی چاہیے تو یہاں پہ اس نے واؤ کی کرسی لے لیے یعنی اس میں واؤ کا بھی اضافہ ہو گیا ہے تو کیا وہ آپ کے کالیگز ہیں یا کلاس فیلو ہیں زمیل کا لفظ جو ہے وہ کافی مطلب ڈیفرنٹ معنی میں استعمال ہوتا ہے کالیگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کلاس میٹس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو کیا وہ آپ کے ہمجماعت ہیں اب یہاں پہ زملاء اور یا المتقلم آگیا تو آپ کو بتا ہے کہ جب یا المتقلم آئے گا تو پھر اس کے بعد اینڈنگ کو وہ کھا جاتا ہے اس کے بعد وہ کوئی اور اینڈنگ نہیں آئے گی صرف یا المتقلم ہی آئے گی ہم زملائی وہ میرے ہمجماعت ہیں ہم فی فسلی وہ میری ہی کلاس میں ہیں فی حرف جر اور فسلی مداف مدافل ہے یہاں بھی یا المتقلم آگیا ہے تو وہ کہہ رہا ہے جی جی ہاں وہ میرے ہمجماعت ہیں وہ میری کلاس میں ہیں اب تیچر پوچھ رہا ہے اہم مجتہدونہ اہم مجتہدونہ کیا وہ مہنتی ہیں اب مجتہدونہ آپ مجھے بتائیے کہ یہ جمع سالم ہے یا جمع مقصر ہے جی جلدی سے بتائیے جمع سالم ہے ایکسلینٹ کیونکہ یہ اونہ کی ساؤنڈ پہ آ رہا ہے اور مجتہدون یعنی مہنتی ہارڈ ورکنگ تو ہمیں پتا ہے کہ ہارڈ ورکنگ جو ہے وہ صفت ہے تو اس لیے یہ اونہ کے وزن پہ آ گیا تو وہ پوچھا جا رہا ہے کہ اہم مجتہدونہ کیا وہ مہنتی ہیں نعم جی ہاں ہم مجتہدونہ جی وہ مہنتی ہیں اب اب یہاں پہ یہ بھی دیکھئے کہ ہم جو ہے وہ یعنی پلورل کے لیے استعمال جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے مبتدہ تو خبر بھی جمع ہی ہوگی ما اسماؤہم ان کے نام کیا ہے اب یہاں پہ ما بھی جو ہے استفہام کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن یہ نکی رہا ہے سارے اسماؤہ استفہام نکی رہا ہے سوائے من کے من جو ہے وہ معرفہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو یہاں پہ اسماؤہم مبتدہ بنا لیں اور ما جو ہے وہ خبر بنا لیں ان کے نام کیا ہے اسماؤہم اب یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ ہم ڈیٹیشٹ ہے یعنی منفصل ہے اور یہاں پہ یہ اٹیشٹ ہے یعنی متصل ہے یہاں پہ جڑا ہوا ہے تو یہاں پہ اسماؤہ جو ہے یہ ہوگا مداف اور ہم جو ہوگا یہ مداف الیہی اور یہ مداف الیہی کیوں ہیں کیوں ہے کیونکہ ناؤن کے ساتھ جب بھی جڑے ہوئے پروناؤن یعنی اٹیشٹ پروناؤن آئیں گے تو وہ ہمیشہ مداف الیہی کے طور پہ استعمال ہوں گے اسماؤہم ان کے نام یاسر و زکریہ و موسی ان کے نام یاسر زکریہ موسی عبداللہ ہیں اب آپ دیکھیں کہ اردو میں ہم قومہ استعمال کرتے ہیں اور آخری سے پہلے جو ہے ان یعنی اور استعمال کرتے ہیں انگلیش میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ پہلے قومہ استعمال کریں گے اور آخری سے پہلے جو ہے وہ ہم ان کا لفظ استعمال کریں گے یا ان استعمال کریں گے لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے عربی میں جب بھی آپ ایڈ کرتے جاؤں گے تو اس کے ساتھ واو کا لگانا ضروری ہے یاسرن وزکریہ وموسی وعبداللہ ایسا نہیں ہے کہ یاسر کے بعد قومہ لگا دیا زکریہ کے بعد قومہ لگا دیا موسی کے بعد قومہ لگا دیا اور پھر واو لگا دیا ایسا نہیں ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے ومنہ اولائر رجال القسار قصیر کی جب جو ہوتی ہا اولائی یہ آج ہی ہم نے پڑھا کہ ہادا کی جو ہے جمع ہا اولائی ہے اور یہ ہمیشہ مبنی ہوگا زیر کے ساتھ ومن ہا اولائر رجال القسار اور یہ چھوٹے قادوال آدمی کون ہیں من متدہ بنا لیں واو آپ کو پتا ہے کہ یہ واق کا مطلب اینڈ ہوتا ہے یہ عطف یعنی جوڑنے کے لئے استعمال ہوتا ہے جملے کو جملے کے ساتھ اور یہ استعنافیہ بھی ہوتا ہے یعنی جملے کے شروع میں بھی آ سکتا ہے ہم حجاجن وہ حجاج ہیں یعنی حاجی ہیں تو حاجن کی جمع ہوتی ہے حجاج اردو میں ہم عام طور پر حاجی کا لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حاجن یہ بینشہ اللہ ہم اسی لیسن کے انڈ پر پڑھیں گے تو یہ تنوین کے سواری یہاں پر تشدید کے ساتھ آتا ہے حاجن اور اس کی جمع ہوتی ہے حجاجن وہ حجاج ہیں من اینہم وہ کہاں سے ہیں بعدہم اب یہاں پر آپ کا سپیشل مضافہ آ گیا بعد جی وہ مشکل سے لفظ تھا استعنافیہ الف سین تا اور اس کے بعد جو ہے وہ حمزہ الف اور فا یا اور یا المتقلم استعنافیہ یعنی بگینر کسی چیز کو شروع کرنا استعناف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ری سٹارٹ کرنا تو بعد جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بعد یہ مضاف کی طور پر استعمال ہوتا ہے جیسے آپ کو تیسرا قرآن امجید پا رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض فضلنا بعضهم تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ بعضهم یا بعضهم یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ مضاف کی طور پر استعمال ہوئے اور ہم یہ مضاف الہی کی طور پر استعمال ہوئے تو یہ بادو جو ہے یہ ہمیشہ مداف کی طور پر ہی استعمال ہوتا ہے بادوہم من الصینی ان میں سے کچھ جو ہیں وہ چینہ سے ہیں و بادوہم من اليابان اور ان میں سے کچھ جو ہیں وہ جاپان سے ہیں ان میں سے کچھ کا تعلق بعد ظرف بھی ہے اور جی بالکل ظرف ہے اور یہ سپیشل مداف کی طور پر استعمال ہوتا ہے ان میں سے کچھ کا تعلق چین سے ہے اور کچھ کا جاپان سے ہے این المصطفیٰ و اسدقائہ مصطفیٰ اور اس کے دوست کہاں پہ ہیں صدیقن کی جمع ہے اور یہ بھی ممنوع من الصرف ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مصطفی اور اس کے دوست کہاں پہ ہیں اچھا یہ صدیقن اور ایک ہو تو صدیق جو کہ دال کے اوپر تشدید کے ساتھ آتا ہے جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو صدیق مطلب سچ بولنے والا لیکن یہ ہے صدیقن فرنڈ کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے صدیقن اور اس کی جمع ہے اصدقاؤ ذہبو الالمطعم اب یہ جملہ فعلیہ آگیا ہمارے پاس ذہبو وہ سارے گئے ہیں الالمطعمی ریسٹورنٹ وہ سارے ریسٹورنٹ گئے ہیں اب یہاں پہ تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں کہ انگلیش میں اور عرب میں ذہبو کا مطلب ہوتا ہے وہ گئے لیکن اب اردو میں وہ گئے تھے کا ترجمہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا یعنی وہ ریسٹورنٹ گئے تھے doesn't make any sense تو اسی لئے ہم کہیں گے کہ وہ ریسٹورنٹ گئے ہیں ذہبو الالمطعمی وہ ریسٹورنٹ گئے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ذہبو جو ہے یہ پلورل کے لئے استعمال ہوا ہے وہ سب تو ہم نے ذہبا بھی پڑھ لیا ذہبا بھی پڑھ لیا اور ذہبو بھی آج ہم نے پڑھ لیا کہ وہ سارے کے سارے ریسٹورنٹ گئے ہیں سبحانک اللہمہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سبحانک اللہ و برکاتہ